یو ورساپ گائز کیسے آپ سب لوگ میدھے کہ اچھے ہوں گے راج کی وڈیو میں لوگ دوبارہ سے کھیلے جا رہے ہیں بھائی اپنا ورلکپ سیریز اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بھائی ورلکپ سیزن چل رہا ہے اور بھائی لاسٹ میچ ہم لوگوں نے کھیلے تھا پاکستان ورسیز یو ایس سے اور آج کی وڈیو بھائی بگس میچ ہے ورلکپ کا اور آج کی وڈیو بھائی ہم لوگ کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان ورسیز بھائی انڈیا سیکنڈ میچ ہے بھائی ہمارا راؤنڈ کا تو آج ہم لوگ انڈیا خلاف کھیلنے جا رہا ہے اور پوائنٹس ٹیبل کا یہ حال ہے بھائی ہم دونی ٹاپ پر ہیں ابھی تو بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی بیسے ہم تو پر ہیں بھائی انڈیا سے بھی اوپر ہیں تو باقی آپ کو پتا ہے مجھے سٹیڈیم کومبو پیک لینا پڑے گا تو یہ تیرہ سو بھائی پچاس روپے کا یہ تو ہے نہیں ہمارا پاسلے بھائی ہمارا جو ٹوڑنا میٹ ہے وہ چینائی میں ہو رہا ہے تو بھائی پورا ٹوڑنا میٹ ہم لوگوں نے چینائی میں رکھا ہو ہے اور بھائی لاسٹ ٹیم ہم بتا رہے تھے کافی زیادہ مطلب کمنٹ کر کے بتایا تھا کہ ہمارے سے گلتی ہو گئی تھی کہ سائم بھائی رائٹ اینڈر ہو گئے تھے اور جو عماد اسیم تے بھائی یہ لاسٹ ٹیم فاز بولر بن گئے تھے پتا نہیں کیا ہوا تھا یہ پتا نہیں الگ نشے کر کے بناتے ہیں آر ویسے اب ان کو میں نے کریکٹ کر دیا اور بھائی یہ چیک کر سکتے ہیں انڈیا کی ایلائنہ بھائی بلکل میں نے وہی رکھی ہوئی ہے تو یہ تو رینڈم ہی تھی بلکل انڈیا کی باقی پاکستان کے چینجز کی ہیں چلو چلتے ہیں تو میچ کی طرف آگیا اور بھائی بہت مزا آنے والا ہے آر آپ کو جیسے کہ پتا ہے بھائی بیگس میچ ہوتا ہے آر ان کا تو بھائی ابھی یہ جو مطلب ریپورٹ کر رہا تو بھائی ابھی چیمپئنس لیگ بھی ہو رہی ہے ملے لیجنڈ لیگ ہو رہی ہے تو اس میں بھائی انڈیا پاکستان فائنل میں چلے گئے تو دیکھنا پڑے گا بھائی کون جیتا ہے تو یار پاکستان کی مجھے اچھے چانس لگ رہے ہیں تو باقی دیکھتے ہیں یار آج ہے تو بھی تو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تو باقی کچھ پتا نہیں کوئی بھی جیس سکتا ہم لوگوں نے ہر بار کی طرح برنگ ڈیسائیڈ کر لیا اور آگے ہیں ہم نیشنل آنیتھم کی طرف اور بھی اس کو تو اپنی اکس کی بھی کریں گے تھوڑا سن لیتے ہیں ہر چلو بھائی انڈیا پاکستان بھی بہت مطلب لوگ خوشی سے سنتے تو ہم لوگ تھوڑا سن لیتے ہیں چلو سکپ کرتے ہیں اس کو بھی اور انڈیا ka بھائی انڈیا کا بھی بہت کمال یعنیشنل آنیتھم بنایا ہوگا ہے تو سن لیتا ہے تھوڑا اس کو بھی سکپ کرتے ہیں کہ تو بھائی صاحب آگے ہیں پھر سے کٹسینز کی طرف اور چیک کرو یار کیا بھائی کمال کٹسینز یار ساری گیم ہی بھائی یہ کٹسینز کی ہے چیک کرو بھائی سیلیبریشن اور ورل کپ جیت کے کہ تو بھائی صاحب یہاں بھائی تینگ ابھی ہمارے وہ دکھائیں گے یہ لائن اپ دکھائیں گے تو یہ رہا بھائی انڈیا کی فرس بیٹنگ ہے تو انڈیا کا پہلے دکھا دیا اور یہ رہا بھائی ہمارا لائن اپ تو یار ہمارا تو اس سے بھی بہترین لائن اپ ہے لیکن بھائی انڈیا جو ورل کپ جیتی ہے کمال بھائی کر دیا انڈیا نے یار بیک ٹو گیا کہ ایک میچ بھی نہیں آرہی بھائی ورل کپ کا تو کمال کر دیا ہے بھائی لیکن اب گیم میں تو بھائی ہم لوگ فل کوشش کریں گے کہ بھائی انڈیا ورل کپ نہ جیتے اور ہم لوگ بھائی ورل کپ جیتے گیم میں اپنی بھائی کا ساتھ نکال لیں کیونکہ ریل میں تو بھائی ہمارے نصیب رہنے کی جیتنے کے باقی آپ کے سامنے بھائی فرسٹ آور شہین کو ہی دیں گے آپ کو پتہ اور اوپنر ہے بھائی روش شرما اور وراد کولی بھائی بہت مزا آنے والا کمال اوپنرز آئے اور بھائی کیا اٹیک کرنے کے لئے شاہین افریدی آئے ہیں فرس بول ہے میچ کی لیس گو بھائی آٹفنگ بول ڈالی ہے وکٹ کے آگے اور بھائی صاحب کیا سٹریٹ رائف کھیلی ہے لیکن سیدھا فیلٹر کے آدمے دوٹ دوٹ سے سٹار کیا لیکن بھائی کمال بولنگ کر رہے تھے شاہین اور یہ بھائی چوتھی بول پہ نکال دیا ہے چار رنز چار پہ چار ہیں کہ تو بھائی لاز بول ہے آور کی اور کیا پھر سے سٹریٹ رائف کھیلے کوشش لیکن سیدھا فیلٹر کے آدمے بھائی فرسٹ آور میں صرف چار رنز دی ہیں کمال آور کی ہے بھائی سٹار تو اچھا ہو گیا ہے کہ تو بھائی محمد عامر کو دے دی اور سامنے وراد کو لی اس بار بھائی اچھی بول آؤٹ سونگ ڈالی تھی لیکن بھائی کنگ کولی نے اٹھا کے مار دیا ہے سکس اور دوسرے آور میں بھائی آج کا پہلا سکس لگ چکا ہے بھائی آر پارٹنشپ تو اچھی بن رہی ہے ان کی اس بار بھائی اچھی بول ان سونگ ڈالی تھی لیکن سٹریٹ پہ کھیلا اور یہ ڈوٹ جا رہی ہے تو بھائی پندرہ رنز ابھی دو آور میں آگے ہیں آگے دیکھنا ہوگا کہ اب کیا ہوتا ہے اس بار بھائی اچھی بول آؤٹ سونگ تھی بھائی اور کیا بات ہے بھائی شہین آتے ہی بھائی روش شرما کو سیکنڈ بول پہ ہی کیش نکوال کر گیا ہے اس بار اچھی بول ایک سائٹ کی طرح وہ فلڈر کے پاس سے نکل جائے گی یار بھائی یہ تو گلت چوکا چوڑا ہے کیونکہ پاس سے بول نکلی الگی سی بھی ڈائف کرتے پکڑ سکتے ہیں ابھی بھی کولی کھیل رہے ہیں بھائی ان کو آؤٹ کرنا ہوگا اس بار اچھی بول نسیم شاہ کو لے آئے ہیں اور بھائی صاحب اس بار ارلی کھیل کر بھائی پیچھے کی طرف شورڈ نکالا اور کیا پیارا گیا پند کی طرف سے آر ہو بھائی یہ بھی نیکس بیٹسمن اس بار بھائی یورک اور بول اور کیا بریلینڈ یورک اور بھائی سیدھا وکیڈ میں چیک کرو کیا کمائے ڈیلیوری ڈالی تھی اس بار بھائی آر اس روف کو لے آئے ہیں اچھی بول کر آئی تھی بھائی اور لیک سیڈ پہ پل کر دیا اور یا اتھنک سو چار انز جا رہے ہیں تو بھائی ابھی کی فرس باؤنڈری پڑ گیا آر اس روف کو لاز بول آور کی اچھی یورک اور کیا کلین بول کیا ہے بھائی فرسٹ آور میں آتی فاسفیکیٹ اور کمال بولنگ کا مظاہرہ اور کیا بھائی آؤٹسنگ یورک اور ڈالی تھی اس بار آؤٹسنگ بول ڈالی سلپ کھڑا کیا ہوا تو بھائی کیا چکمہ دیا ہے اور میں سوچا تھا کہ بھائی ایج نکل گیا پیچھے سلپ کے پاس جائے گی لیکن ڈرائف کی اور سیدھا فلٹر کے ہاتھ میں دے دیا بھائی لاز بول پھر سے پل نکالا ہے اور اگین بھائی فلٹر کے پاس سے نکل گئی کون سا بھائی گدا فلٹر کھڑا ہوا جس سے بول ہی نہیں پکڑی جاری تو ٹائم آؤٹ ہو گیا اور ابھی کچھ رنگ رنگ پی لیتے ہیں اور چلو بھائی سٹار کرتے دوبارہ سے میچ ہاریس روف آگئے ہیں اس بار اچھا شورڈ اور بھائی ہائیٹ پہ بول دیتی لیکن فرس بول پہ شورڈ دوبے نے آتے ہی مار دیا چوکا بھائی کورس کی طرف اس بار اچھی بول کروائی تھی اور اچھا بھائی سٹریٹ کی طرف ہارتک پانڈیا کی طرف سے کھیلا ہے اس بار بھائی سپینر کو لگا دیا اور ماد عصیم کو فرس بول پہ سٹریٹ پہ کھیلے سیدھا فلٹر کے لاز بول ہے کافی اچھا وار تھا لیکن بھائی اس بول بیٹنگ ایک رنور سی کے ساتھ بھائی چار رنز دی ہیں صرف رنور کا چانس ہو سکتا ہے اوپ آئی دیکھنا ہوگا کی ہے کے نہیں اوپ آئی لیتز گو مکڑ مل گئی رن آؤٹ کی بھائی اس بار اچھی آؤٹ سوئنگ بول ڈالی لیکن بھائی ہارتک پانڈیا اور کیا کمال سکس مار ہے اس بار بھائی پھر سے لے آئے ہم شاہین کو اور اس بار لیکس سائٹ کی طرف پل کھیل دیا اور یہ چار رنز شداب خان کو لگا دیا بھائی اچھی بول لیکن بھائی اس بار گلتی کی اور نو بول پھینک دیا تو جڑے جا سامنے اب دیکھنا ہوگا فریٹ پہ کیا ہوتا ہے اس بار بھائی فریٹ ہے او بھائی صاحب کیا چکمہ دیا اس بار گوگلی ڈالی تھی اچھی بول او بھائی صاحب اگین گوگلی ڈالی اور بھائی یورکر پہ کیا کمال بول کی ہے چیک کرو یار کیا پلیزمنٹی بول کی بھائی او بھائی چیک کرو یار اس بار اچھی بول ڈال لیں کوشش اور بھائی اچھی ڈالی بھی ہے کافی کمال اور بھائی چل رہا تھا اور لاز بول پہ یورکر بول ڈال کے بھائی لیکس پین آؤٹ اس بار بھائی بھائی کی طرف بول لیکن یار آج میں پتہ نہیں کیا کھا کیا ہوں تو نو بول پہ نو بول پھینک رہا ہوں تو آتے ہی فرس بول ہی نو بول پھینک دی ہے بھائی اکشر پٹیل کھیل رہے تھے تو فرس بول نو بول ڈالی ہے اب دیکھتے ہیں یار فریٹ ہے اس بھائی فل ٹوز بول دی بھائی کھل ہمیں دانتا اور یہ ون باؤنس ٹو باؤنس فور جا رہا ہے یار نسیم شاہ کی لگایا ہوئے بہت اچھی بول اور بھائی اٹھ کے کھیل رہے تھے لوفٹیڈ شوڑ لیکن بھائی اچھاک نکٹ نہیں ہو پایا اور اس پر لبی ڈیو کی اپیل اور بھائی سا لیس گو آؤٹ بھی دے دیا ہے امپائر نے لیکن بھائی لے لیا ہے ریویو اور دیکھنا ہوگا کہ یہ آؤٹ ہے کے نہیں بھائی تو باقی ابھی ریویو لے لیا ہے تو بھائی مجھے تو جہاں تک لگ رہا تھا کہ آؤٹیا اور ریویو لوس کیا انڈیا نے تو دیکھتے ہیں باقی کہ تو بھائی سب کچھ ان لائن اور وکڑ سٹنگ ہو گئی اور یہ اسی کے ساتھ بھائی آؤڈ مل گیا میں تو ریویو لیووس کیا بھائی اس بار فلٹوز بھائی ڈالی تو یور کرتی لیکن تھوڑی سی اوپر ہوگی فلٹوز لیکن کوئی بات نہیں آئی تنگ سو سنگل ہی آئے گا سنگل ہی لے لیا شکر ہے دوسرا نہیں بھاگے بھائی بھائی تو لاز بول آور کی کیا شورد کھیلاتا بھائی یار تھوڑ ماری دیتا اوٹی شاید ہو جاتا اس بار اچھی بول ان سونگ ڈالی تھی یار لیکن اتنا ہی اچھا شورد بھائی بھومرا آگے ہیں تو اچھی کھیل رہے ہیں بھائی بھومرا کی طرف سے بھی اچھی بیٹنگ چل رہی ہے اور ای ٹھیک سو ایک رن نہیں آیا ہے بھائی توڑی سی آؤڈ سونگ بول لیکن اچھا ڈیفینس او بھائی یار یہ بھی ایتنگ سو یار نہیں پکڑی گئی یار کیا چل رہا ہے بھائی فیلٹر ہمارے بھی او بھائی صاحب شاہین کو لے آئے ہیں اور اس بار پھر سے بھائی وہی لیٹ شورٹ یہ بھی فیلٹر کی پونس سے کافی دور ہوگا اور یہ بھی چار جا رہے ہیں اچھی بول آٹ سونگ ڈالی تھی اور یہ چھے رنز جا رہے ہیں بمرا بھائی بھوم رہی بڑے خطرناک ہوئے ہوئے ہیں لیکن بھائی کلدیف یادہ ور یہ کیش تیار چھوڑ دیا بھائی فلٹوز بول اگین لوفٹیٹ کل ہے اور تھوڑا سا آگے یار بھائی کیا چل رہا دو چکے سوور میں پڑ چکے ہیں ہمیں بھائی ڈبل کی کوشش رن آؤٹ اور بھائی صاحب لیس گو یار بھائی اگین ایک اپکیٹ بھائی شید خان کو لے آئے ہیں اور یہ بھی تھوڑا سا آگے گر گئی یار بھائی بھائی ہماری ایسی ضائع ہو رہی ہیں یہ بھی تھوڑا سا آگے گریتی اور بھائی یہ دیپ سنگھ آگے ہیں کہ تو بھی تک کل دیپ یادہ ورکیر ہیں چولیس رن بنا دی ہیں اور بھائی کیج کا چانس اور لیس گو بھائی اول ٹیم آؤٹ کر دی ہے اور بھائی یہ کون دا چیلنج ہو گیا بھائی ہمارا کمپلیٹ چلو اسے اوپر گول نہیں کرتے اور اول ٹیم آؤٹ کر دی ہے بھائی اچھی بولنگ اس بار ہے اور انڈیا کو بھی بھائی اول ٹیم آؤٹ کر دی ہے بھائی بریلینڈ بولنگ بھائی جا رہے ہیں سارے ابھی ڈریسنگ روم میں اور ابھی بیٹنگ کے لیے آئیں گے بھائی دیکھنا آگا ون فورٹی ٹو کا ٹارگیٹ ہے دیکھنا آگا کہ بھائی ہم چیز کر پائیں گے بھائی آگے ہیں اٹنرز اور سائم میوب اور رزوان بھائی بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کتے اورز میں پورا کر پائیں گے آر تو ہارتی پانڈیا سے بھائی اٹیک کروا رہے ہیں کوئی الگ سٹریٹیجی ہوگی بھائی روش شرما کی تو بھی دیکھتے ہیں فو بول بھائی بلکل اچھی رولی ہے اور یورکر سے تھوڑا پیچھے تو دیکھتے ہیں ہو بھائی پکڑ لی آر تو رن نہیں بھاگتے بھائی فاس بول ڈوڑ جا رہی ہے اس بار اچھی بول ڈالی تھی لیکن پرفیکٹ بھائی گراؤنڈیڈ شوڑ کھیلا اور یہ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں تو ایک رن سی سیمتی لیتے ہیں رام 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 سی کھیلیں گے بھائی فاسٹ اور میں بھی ہم نے باؤنڈری تو ابھی تک نہیں ماری لیکن چلو پانچ رن نہیں آئے ہیں تو تھوڑا شروع میں دیکھ کے کھیلیں گے لیکن بھائی توفہ مل چکا ہے نو بول فریڈ ٹیس پہ دو بھائی کھلا میں دون کھیلیں گے اور بھائی یار پاوٹ ہو گئے لیکن چلو فریڈ تھی سپینر کو لگا دیا یار کلدیب بھائی ہے کوئی الگی سٹریٹیجی چلا رہے ہیں لیکن آتے ہی فاس بول پہ سائم ہوئی ہو ڈرائیب مار گئے چار رنس کلدیب یادف کو مار دیا یار او بھائی اس بار پھر سے بھائی اچھی بول اور کیا بھائی گوگلی ڈال دیتی یار میں سمجھا بھائی بھائی اندر کی طرف سپین ہوگی گوگلی بول ڈال گی تھی چلو ریویو لیا تو ہے دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ہے کہ نہیں یار مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھائی آؤٹ ہی کیونکہ ایک دم گوگلی ڈال دیتی یار بیسے بھائی کی طرف بول نکالتے ہیں لیکن اس بار اندر کی طرف سپین کر کے اور بھائی ہمیں چکمہ دے دیا اور یہ جا رہی ہے ہماری وکیٹ فرسٹ اور آئی تنگ سو آؤٹ ہی ہے یار نیکس بیسمن یہ اس بار اچھی بول ڈالی پھر سے بھائی اور اچھا شورڈ بھائی سوپ شورڈ کھل ہے اس بار اور آئی تنگ سو دو رن تو آرام سے مل جائیں گے سترہ رن ہو گئے ہیں بھائی دو آور میں ہمارے ابھی تک تو اچھی جل رہی ہے بھائی ہماری بیٹنگ پر فریک شورڈ بھائی کیا گیپ نکالا ہے بابا رازم سے بھائی ڈرائیب میں کوئی جیس سکتا ہے کہ نہیں آپ خود بتائیں کمنٹ میں اس بار لاز بول آور کی اور کیا آل افٹر شورڈ لیکن اچھا کنیکٹ نہیں ہو پایا تو آئی تنگ سو سنگل دس ایمتی لیتے ہیں تین آور میں تیس رن ہو گئے ہیں ابھی تک صرف ایک وکیٹ دی ہوئی ہے تو وکیٹ تھوڑا سمال کے کھیلنا ہوگا اور بھائی بابا رازم آؤٹسرینڈنگ بیٹنگ بھائی چیک کرو ایک اور چارنز نکالے ہیں اس بار اچھی بول لیکن بھائی کیا گیپ بابا رازم بھائی آؤٹسرینڈنگ بیٹنگ بھائی اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا بھائی اب یہ ہے بیٹنگ تو لمبی ہے ہماری او بھائی اچھی بول اور سونگ بھی ہوئی تھی بھائی چلو یار ڈوڑ گی ہے کوئی بات نہیں لیکن وکیٹ نہیں دینی اس بار اچھی بول اور بھائی کیا شورڈ گھیلا تھا آئی تھی یہ تو پہلی بھائی شورڈ کھیلا اور کیا پیار ہے کنیکٹ ہوا تھا اور یہ جا رہے ہیں چار رنز بھائی او بھائی چل رہی ہے سٹیٹیجی اس بار اچھی بول لیک سیڈ کی طرف اگین کھیلا ہے اور بھائی یار پاؤنڈری کی تو لڑی لگا دی ہے بابا رازم اور یہ بھائی گراؤنڈ کے ہر طرف شورڈ کھیل رہے ہیں اور یہ بھی چار اس بار بھائی شبہ ہم دوبے گوور دے دیا اور نو بول بھی پھینک دیا ہے فس بول پہ تین دوسری پہ چار اور وہ بھی نو بول کے ساتھ بھائی اب فریڈ ملی ہے تو بھائی فل مارنا ہوگا یار فریڈ بول ہے اس بار بڑھ کے کھیلا پائی اڈلی ٹائم میں لیکن یہ جا رہے ہیں چار رنز بھائی رزوان کی طرف سے پارنشپ تو ہماری بھائی کمال بن گئی ہے کہ تو بھائی اب اس طرح ہی کھیلنا ہوگا آپ کو تو پہلے بابا اور رزوان کی پارنشپ تو بھائی سب سے کمال ہوتی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے تو اسی رنز بھائی ہو بھی گئے ہمارے بابا کو بھائی تین رنز صرف چاہیے بھائی ففٹی کے لیے اور یہ کھیل دیا ہے گرانڈڈ شورڈ اور یہ چار رنز تو بھائی اسی کے ساتھ اکیس بولوں پہ بابا رازم نے بھائی ففٹی کر دی ہے تو بھائی یار چیک کرو آٹھ چوکے مارے بھائی کمال بیٹنگ کا مظاہرہ سٹرائک ریڈ دو سو بیالیس رن کا بھائی سٹرائک ریڈ تھا یار اس بار اچھی بول کر رہی تھی لیکن بھائی اس سے بھی پیارا شورڈ تو پیچھے کھڑے کھڑے کی لیکن بھائی ان کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے گی اور یہ رزوان کا جا رہا ہے بھائی شورڈ اس بار اچھی بول بڑھ کے کھیلا اور یہ بھائی صاحب فیلڈر کے اوپر تھرڈی آرڈ کے اندر فیلڈر تھے لیکن اوپر دے بول نکال دی ہے اور یہ جار ہے چار رنس وہ بھائی صاحب ان سونگ اس بار ڈالی تھی اور اچھی بول تھی بھائی سپیڈ میں تھوڑا ویرییشن کر رہے ہیں بھائی اچھی بول کروائی تھی لیکن بھائی فیلڈر کے جس اوپر سے نکلی بھائی سوچ رہے ہیں کچھ یار ہیٹریٹ پڑ چکی ہے بھائی اور چوتھی بول پر جا رہا ہے سکس بھائی بابا رازم ختم کر دیا ہے بھائی پھر سے اگین وہی بول لیکن اس بار آوٹ سنگ ڈالی تھی اور اس پہ بھی چار رنس بھائی تباہ کر دیا ہے یار اس سوور کو کہ تو ٹائم آؤٹ آگیا اب تھوڑا پانی وانی پھی کہ شاید کم بیک کریں مجھے تو مشکل ہی لگ رہا ہے کم بیک بھائی بھوم بھومرہ کو بھی دیا ہے ان سے کم بھائی کیوا ہے نہیں یار ڈوڑ نکا لیے اچھی بولنگ کر رہے ہیں بھائی بھوم راک بھو اور کہتنی بھائی نو بول دے دیا ہے ہمیں جب ہی طریق کی دیا ہے إد منحور اچھی بولنگ کر رہے لیکن ان لا یاد نہیں تو ٹیسری روڑ دی نو بول جی سی بولور لے آ operational double بھنگ دی ہے اس بار بھائی فریٹ ہے اور بڑھ کے کھیل دیا ہے گوڈ ٹائمنگ اور یہ چار رنز اور اسی کے ساتھ پانچ رنز صرف چاہیے ففٹی کہ تو پانچ رنز چاہیے لیکن لے ٹائم ہونگ ہو گئی اور بھائی اسی کے ساتھ ففٹی ہو گئی ہے اب بھائی تویس بولوں پہ رزوان نے کی ہے اور بابر اس کا مطلب ان سے تیز نکلے اور بابر نے اکیس بولوں پہ کی تھی اور بھائی رزوان نے تیز بولوں پہ کی اور نو چوکے مارے اور سٹرائک ریڈ بھی ہلکا ہے بھائی ان کا دو سو اکیس کے سٹرائک ریڈ سے اور بھائی چیئر ہو رہا ہے ہمارا لاز بول آور کی اس پہ ختم کرنا چاہیں گے اور ایک رنچائیتا اور چھے کے ساتھ ختم کیا ہے میچ کو کمال بھائی اس سے زیادہ اچھا ختم میچ نہیں کر سکتے اور چھے جا رہا ہے مین آف دا میچ بابا رازم بھائی لیس گو یار بھائی کمال یار تھوڑا فول ڈاؤن چل رہا تھا لیکن بھائی اچھا میچ جیتے ہیں بھائی نو وکٹ سے بھائی جیتے ہیں کمال میچ جیتے ہیں اور چلتے ہیں اور نیکسٹ میچ ہمارا کینیڈا کے سامنے تو بھائی یہ بھی بہت دیکھنے والا میچ ہوگا تو ابھی پونچ ٹیبل کی طرف چلتے ہیں اور بھائی انڈیا چوتھے پہ پہنچ یہ اچھا ہے یار مدلہ میچ کم کھیلے میں دوسرے پہ آئی لینڈ آگے تیسرے پہ یو ایس سے چوتھے پہ انڈیا اور پانچے پہ کینیڈا ہے بھائی کینیڈا تین اور گئی ہے تو باقی یہاں پہ نیبیا اور بھائی اسٹیلیا یہ ہے ٹوپ پر اور سی میں دیکھیں گے باقی یہاں پہ تیسرے پہ بھائی انگلینڈ اچھا تیس سے گروپ سی میں ویسٹن ڈیز اوپر ہے اس کے بعد اگوانستان اور نیوزی لینڈ ہے بھائی اور یہاں پر ساؤدھ افریقہ اور سری لنکا ہے بھائی بنگلہ دیش نیچے ہے یار بنگلہ دیش تو مجھے لگ رہا ہے مشکل ہی کولیفائے کرے تو باقی آپ کے سامنے نہیں ہے یار سری لنکا اور مجھے لگ رہا ہے ساؤدھ افریقہ یہاں سے کر جائیں گے کولیفائے باقی آپ کے سامنے نیکسٹ میچ بھائی آنے والا ہے کینیڈا ورسیز پاکستان تو بھائی اس پہ بہت مزا آنے والا ہے تو اگر آپ کو اس سیریز پسند آ رہے تو اس پہ برپول لائک اور بھائی کمنٹ کر کے مجھے بتایا کریں کہ مجھے کیا لائن اپ میں چینجز کرنے ہوں گے تو چلیے گائز آج کی وڈیو کے لئے اتنے رکھتے ہیں اگر آپ کو آج کی وڈیو سے لائی تو وڈیو کے لائک کر دے چل کے سبسکرائب کر دے ملتے کی سی نیو وڈیو میں گوڑ